ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز چریف کی دونوں اپیلیں خارج اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے احتساب عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا کہ ادم حاضری کی وجہ سے نواز چریف کو ریلیو نہیں مل سکتا سات اور دس سال قید کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں نواز چریف واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں نواز شریف جب بھی اپیل بحالی کی درخواست دائر کریں گے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت نے کہا مفرور ہونے کے بعد نواز شریف حق سماعت کھو چکے ہیں عدالت کے پاس نواز شریف کی اپیل مسترد کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا کیپٹن سفدر اور مریم نواز عدالت میں پیش ہو رہے ہیں مقدمے سے نواز شریف کو الگ کیا گیا پنجاب پولیس نے زبردست کامیابی حاصل کیا ہے اور ہم ملزموں کے بڑے قریب ہیں اور پنجاب پولیس جلد ان ملزموں کو قانون کی حراست میں لے کے اچھی خبر سنائے گی قوم کو پھر فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا لاہور بمدھماکی کی تحقیقات میں زبردست کامیابی کا دعویٰ کہا ملزمان کی گرفتاری کے قریب ہیں عوام کو جلد اچھی خبر سنائیں گے انتشار پھیلانے والے ناکام ہوں گے پاکستان کسی کے دباؤں میں نہیں آئے گا لاہور بمدھماکی کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں لاہور سے کراچی جانے والا غیر ملکی شخص زیر حراست مبینہ دہشتگرد دیویڈ پیٹر پاول کو لاہور کے ہوایڈے سے حراست میں لیا گیا ذرائع کے مطابق دیویڈ کراچی کا رہنے والا ہے کچھ عرصے قبل دبائی سے آیا تھا اور گجرانوالا میں مقیم تھا مستند بروت خبر دینے میں جی ٹی وی ایک بار پھر بازی لے گیا جی ٹی وی نے مبینہ دہشتگرد کی گرفتاری کی خبر گزشتہ رات دو بجے ہی آوام تک پہنچا دی تھی دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کیسے پہنچی تفتیشی ٹیم کڑیاں ملانے میں مصروف گاڑی بابو سابو ناکے کے ذریعے موٹروے سے شہر میں داخل ہوئی ناکے پر گاڑی کی تلاشی بھی لی گئی مگر بارودی مواد کا سراغ نہ لگایا جا سکا ناکے پر موجود اہلکار بھی شامل تفتیش کر لیا گیا لاہور دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لواحکین کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے زخمیوں کو پانچ لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس آشکوان کا اعلان موڈی سرکار کا اے پی سی کا ڈراما کشمیروں کی نمائندہ کل جماعتی حریت کانفرنس کو نظر انداز کر دیا گیا سابق کڑپتلی وزراء اعلیٰ سمیت چودہ نام نحاج کشمیری رہنماؤں کو دلی بلالیا گیا مقبوضہ کشمیر کو پوجی چھاؤنی میں بدل دیا گیا جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے انٹرنیٹ اور ٹرین سرویس بھی موطل دس ماہ سات دن میں سولہ فیصد مہنگائی پچاس لاکھ لوگ بے روزکار دو کروڑ لاکھ غربت کی لکیر سے نیچے جناب سپیکر لیگی ترجمان ماریم اورنگزیب نے بجٹ کو خونچوس ہڈی توڑ اور زکوٹا جن کا بجٹ قرار دے دیا قومی اسوملی میں حکومت پر شدید تنقید کہا نالائک اور ناہل سو دن میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے بھول گئے پیپرز پارٹی رہنماؤں ہینا ربانی کھڑ نے کہا حکومت نے پہلے غربت میں دس فیصد اضافہ کیا پھر لنگر خانے کھو دیئے قومی اسوملی میں حضب اقتدار اور حضب اختلاف کے مسائل کیسے ختم ہوں گے سپیکر اسد قیسر نے چودہ رکنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی پرویز خٹک، اسد عمر، شاہد خاکان اباسی، سردار آیاز صادق رانہ سنہ اللہ شامل اسلام آباد ہائی کورٹ نے خرسی شاہ کی پروڈکشن آرڈر پر درخواست نمٹا دی جسٹس اتھا من اللہ نے کہا کہ آئین کی اشک انتر کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی کو حکامات نہیں دے سکتے اسپیکر قومی اسمبلی معاملے کو خود دیکھیں گے حمزہ شہباز کی ایف آئی لہور کے دفتر میں پیشی دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی کینی اسکینلز سے متعلق پوچھ گچ کے بعد پنجاب اسمبلی کے قائد حضب اختلاف گھر روانہ ہو گئے وزیر آزم کو سہان خواب دکھانے پر شہزاد اکبر کی نوکری خطرے میں ہے لیگی رہنما عطا تارر نے کہا کہ یک طرفہ مقدمہ شہزاد اکبر کے مو پر پھیکیں گے ناکامی اور رسوائی شہزاد اکبر کا مقدر بنے گی وزیر آلہ پنجاب کے خلاف عثمہ بخاری کے الزامات سردار عثمان بزدار نے عثمہ بخاری کو پچیس کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھی جوا دیا حتیٰ کہ عزت کے نوٹس میں وزیر آلہ اور پرنسپل سیکرٹری کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار دیے گئے اس میں بخاری کہتی ہیں عدالت میں حکومت کا انتظار کروں گی آٹا چینی کے ڈاکے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے کارنامے سرعام بتاؤں گی خطے میں قیام عام کے لیے اگوانستان کی عام کو ناگزیر سمجھتے ہیں اگوان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں مسئلے کا دیر پر سیاسی حل نکالا جائے وزیر خالجہ شام محمود قریشی کے ایران کے نمائندے خصوصی براہ اگوانستان ابراہیم تاہیان سے ملاقات میں گفتگو دونوں راہنماؤں نے افغان امن امانلہ اور خطے میں امن امان کی سرطحال پر تبادلے خیال کیا کرونا قوائد و زوابط کی خلاف ورزی پشاور ظلمی کے حیدر علی اور امید آصف کو موطل کر دیا گیا دونوں کھلاری فائنل میں شرکت نہیں کر سکیں گے دونوں کھلاریوں نے مقررہ حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کا اعتراف کر لیا ملک میں پیٹرولیا مصموعات کی ترسیل میں جزوی تاکتل کا خدشہ اور ٹینکر اسوسیشن کا ایک دھڑا ہرطال پر ڈٹ گیا دیگر دھڑوں نے ہرطال کی مخالفت کر دی حکومت سے مزاکرات کا مطالبہ انٹی وائرلس سوفیر میک ایفی کے بانی نے خودکشی کر لی جان میک ایفی کو اسپین کی پولیس نے گزشتہ برس اکتوبر میں گرفتار کیا تھا جان میک ایفی پر ٹیکس چوری کے مقدمات تھے